صدر پاکستان کے اس فیصلے پہ جو اپنا سیکٹری ہٹانے کا کہہ دیا ہے اس کے بعد تو خدشات یا جو سازشی اناثر کی کہ صدر پاکستان کو استیفہ دینا چاہیے وہ دم دوڑ دینی چاہیے صدر پاکستان نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور قوم کے سامنے سارا سچ رکھتی ہے دیکھیں میری ذات کی حد تک میں تو سمجھتا ہوں اس قانون کی ابھی لیگیلٹیز یا کانسٹیٹیشنیلٹیز ایک طرف اگر رکھتی جائے یعنی وہ قانون افیشل سیکرٹ ایکٹ میں یا پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے دو اگست کو اسیملی کا بل پاس ہوا اور آٹھ اگست کو بل پاس ہوا اور نو اگست کو اسیملی تحلیل ہو گئی اب ایک اور سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ جتنی یہ ترمیم ہم دیکھتے رہے ہیں ٹی وی پر دیکھتے رہے ہیں جب وہ ترمیم منظور ہو رہی تھی تو اکثریت تو موجود نہیں تھی جب یہ ترمیم منظور کر رہی ہے اکثریت تو وہ موجود ہونی چاہیے نا اسیملی میں تو یہ اب ریکارڈ کا بھی مطالبہ شروع ہو گیا ہے کہ دونوں ترمیم پیش ہوئی ہیں جو پاس کی ہیں کیا اس وقت اکثریت نے یہ بل پاس کیے اب یہ ایک اور سوال کھڑا ہو گیا ہے اور اس سوال پہ اب جیسا بھی ڈیٹا آتا ہے سامنے آ جائے گا لیکن صدر پاکستان نے جو اپنا ایکشن لے لیا ہے جو سیکٹری اور آگے تجویز بھی کر دیا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس جو سٹاف ہے یہ ایڈمنسٹریٹف سروس کا ہے فاقی حکومت کا دیا ہوا سٹاف ہے اس لیے خدمات واپس دے دی اور نئے کی خدمات لینے کا کہا گیا ہے تو صدر پاکستان اپنے طور پر وہ سچے ثابت ہوئے ہیں اور آئین کے آرٹیکل پچھتر کی کمپلائنس کے حوالے سے جو انہوں نے آئینی کردار ایک ادا کرنا تھا وہ کر دیا اور تاریخی طور پر صدر پاکستان آرف الوی پچھلے تقریباً انیس ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں لاسٹ مارچ سے اگر آپ کو یاد ہو مارچ سے تھوڑا سا وہیں چلے جائے جب یہ ساری ووٹ آف نو کورنفرنس کے ذریعے جہاں آپ اسیملی گرائی گئی اور اس وقت جب حلف والا معاملہ آیا آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ حلف والا معاملہ آیا حمزہ شریف کا تو نہ گورنر پنجاب جو اور نہ ہی صدر پاکستان حلف لینے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ نمبر آف کانسٹیٹوشنل ایشیوز سلاور ہائی کورٹ نے کہا کہ صدر نے آرٹیکل چار اور پانچ توڑا ہے یہ تاریخی طور پر ہے اور اس وقت بات جو کر رہے نا آرٹیکل تری سٹے میں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹوشن کی وہ تو انٹرپٹیشن دی ہے ویکیوم رہ نہیں سکتا تو وہاں جب حلف ہی لے رہے تھے تو سپیکر نیشنل اسیملی آئین میں کچھ نہیں لکھا ہوا صدر پاکستان کی بجائے یا گورنر کی بجائے یہ حلف سپیکر نیشنل اسیملی سے حمزہ شریف نے بطور وزیر اللہ پجاب لیا تھا تو صدر پاکستان میں اس وقت سے دیکھتا ہوں وہ اپنا آئین اختیار استعمال کر رہے ہیں اور بڑے سوبر طریقے سے کر رہے ہیں